بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج ہم سیکھ کباب بنائیں گے اور انشاءاللہ بزار میں ملنے والے کباب اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے یہ لچکدار ہوں گے یہ خوشپودار ہوں گے بہت زیادہ قرارے ہوں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کباب سیکھ سے کیوں گر جاتے ہیں کیوں وہ ٹوٹ جاتے ہیں کیوں وہ سخت ہو جاتے ہیں کونسی ایسی گلتیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور کونسی ایسی خاص باتیں ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو تو آپ کے کباب بہت پرفیکٹ بنیں گے تو آئیے ریسی بی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اہم بات جو آپ نے میٹ لینا ہے وہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس کے اوپر پان ہی نہیں ہونا چاہیے آپ نے ایون کپڑے سے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو چاپڑ میں ڈال لیں اگر آپ نے وہ مشین سے نکلوانا ہے تو پھر آپ کو بوٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہمارے پاس چربی ہے تھوڑی سی چربی بھی اس میں آئیڈ کریں گے میں نے سات سو گرام لیا ہے میٹ اور اس میں میں تقریبا پچاس یا سو گرام چربی ڈال لوں گا اتنی کافی ہوگی پیاز کو آپ نے کٹ کے ایڈنی کرنا چاپ کر کے ایڈنی کرنا پیاز کو آپ نے گریٹ کرنا اس طرح سے اس طرح سے آپ نے کیوں کرنا ہے کیونکہ جب اس کو ہم گریٹ کر لیں گے تب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے کباب ٹوٹے کیوں ہیں اس کو پکڑ کے آپ نے زور سے ہاتھوں سے دبانا ہے اور دیکھئے گا جتنے یہ پیاز ہیں اتنا ہی پانی نکلائے گا میں نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز لیئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو زور سے آپ نے دبانا ہے یا اگر آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہے اس میں ڈالیں لیکن یہ ہاتھوں سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جتنے پیاز ہیں اتنا ہی پانی ہے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں تو ان کا پانی نکال لیے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے ہمارے پاس پیپلی پیپلی اس کو کہتے ہیں اس کو لانگ بلیک پیپر بھی کہتے ہیں یہ آپ کو جرنل سٹور سے یا گروسری سٹور سے مشکل سے ملے گی یہ آپ کو ملے گی حکیم سے یا کسی بھی پنساری کے پاس جا کے آپ کہہ دیں کہ آپ کو پیپلی چاہیے یہ ایسی خوشبو ہے اس کی الحمدللہ کہ آپ کے کبابوں کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جائے گی یہ ہمارے پاس یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کباب چینی کباب چینی وہ چیز ہے جو آپ کے کباب کو کباب کی اصل خوشبو بخشتی ہے مطلب کہ اگر کباب میں سے کباب کی خوشبو چاہیے تو اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے چھے سے سات پیس لیں گے ہم اور یہ ہے ایک چھوٹا سا دارچینی کا ٹکرا یہ ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون زیرا سابو زیرا اور یہ ہے ہمارے پاس اجوائن صرف دو چھٹکی اس سے زیادہ نہیں یہ بہت شاندار خوشبو دے گی اور یہ ہے ہمارے پاس پانچ سے چھے لال مرچیں اور ایک چمچ میں نے لیا ہے خوشک دھنیا پاوڈر اصل میں پاوڈر نہیں کٹا ہوئے اور ہاپ چمچ میں نے کالی مرچ کا لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ان مسالوں کو ایسی گرینڈ نہیں کر لینا پہلے آپ نے ان کو پین کے اندر روست کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ اور ایسا اس لیے کرنا تاکہ ان کا ارومہ خوشبو نکل سکے اور ساتھ میں ایک چیز سوری مسنگ ہو گئی اس میں ایٹ کریں گے دو بڑی الائچی اب ان سب چیزوں کو تین منٹ ہم روست کریں گے اس سے ان کی خوشبو تین سے چار گناہ بڑھ جائے گی اور دوسری کباب چینی یہ دو ایسے مسالے ہیں کہ یہ کباب کو کباب بناتے ہیں اگر یہ نہیں ایٹ کریں گے تو کباب میں خوشبو نہیں آئے گی یہاں پہ دیکھ لیں آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینڈ نہ ہو جائے اور اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی پھر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ روست ہو چکے ہیں ان کو میں نے گرینڈ کر لیا ہمشین میں لیکن بہت زیادہ نہیں کیا ہلکا سا گرینڈ کیا ہے دانے دا رکھنا آپ نے ان کو یہ ریکھ لیا آپ بھلکل پاورڈر نہیں بنایا میں نے اب ایک اور بہت اہم سٹیپ دو ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے میدہ اس کو آپ نے روست کر لینا ہے اب یہ میدہ کیا کام کرے گا آپ کے کباب جو ٹوٹتے ہیں ان کو یہ کافی بائنٹ کرے گا ان کو سٹرونگ کرے گا اور گرنے سے بچائے گا اگر ہم اس کو کچھا ڈال لیں تو اس کی کچھے کے کھمک سی ایک مہک سی عجیب سی رہتی جو اچھے نہیں لگتی تو آپ نے اس کو تقریباً دو سے تین مینٹ میڈیا مانچ کے اوپر اس طرح سے روست کر لینا ہے اور پھر اس کو نکال لینا ہے تو دوسری طرف یہ دیکھیں ہم نے چربی اور میٹ کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے کیونکہ چاپر کے اندر اگر بڑے پیسوں تو چاپر کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو اپنی چیزوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے خودی اب یہاں پہ آپ یہ بوٹیاں دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہیں اگر آپ کو لگے کہ ان کے اوپر پانی ہے تو بے شک آپ کپڑے سے ان کو ڈرائے کر لیں اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ ان کو جو گوشت والے ہوتے ہیں کیمہ والے ان کے پاس بھیج کے اس کا بڑی کیمہ آپ نے کروانا ہے ان سے کہیں کہ تین سے چار دفعہ اس کو مشین سے گزار دیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ چاپر نے بہت شاندر کام کیا اب اس میں میں نے پیاز وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا جسٹ یہ گوشت اور چربی تھی اب اپنے پیارے سے بول میں اس کیمہ کو نکال لیتے ہیں اور یہ کیمہ باریک ہے کافی اس میں میں نے ابھی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا تو یہ لیں جی یہ ہے ہمارے وہ پیاز جن کو ہم نے ڈرائے کر لیا تھا ہاتھ سے دوا کے اچھی طرح سے نچوڑ لیا تھا یہ گلتی ہے جو نورملی لوگ کرتے ہیں آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی دیکھیں یہ کتنے ڈرائے ہیں یہ ہے ہمارے پاس لہسن تقریباً سات سے آٹھ جوے اس کو بھی گریٹ کر لیا یہ ہے ہری مرچے چار سے پانچ بڑی بڑی کاٹ کے آپ نے ایڈ کرنی ہے بے شک اس کو آپ کوٹ لیں اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس ہلدی وان فورت ٹیبل سپون جائے گی اس میں اور یہ ہے ہمارے پاس چلی فلیکس یہ تھوڑے سے اور ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لئے یہ ہے نمک کوارٹر ٹیبل سپون جائے گا اس میں نمک زیادہ نہیں ایڈ کرتے اور یہ وہ سب مسالے جو ہم نے گرائنڈ کیے تھے اب آپ دیکھیں یہ سب چیزیں بلکل ڈرائے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس میدہ جس کو ہم نے تھوڑا سا روست کر لیا تھا اب آپ نے یہ نہیں کہ ان کو مکس کر لیا بات ختم ہوئی ایسا نہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے ایک جان کرنا ہے اگر آپ نے چوپڑ میں کیا ہے پھر تو آپ اس کو دو تین منٹ کر لیں لیکن اگر آپ نے کیمہ والی مشین سے کیمہ کروایا پھر آپ نے اس کو پانچ منٹ کم سے کم اس طرح سے گوننا ہے تاکہ اس کے ریشے مر جائیں فریج میں رکھنا ہے اس کو میں نے فریج میں رکھا ہے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ اور یہ رکھیں میں نے پانچ چے سٹکس لی تھی ان کو میں نے باند لیا بائنڈ کر لیا تاکہ ہمارے پاس ایک باربی کیو سٹک بن جائے بہت ایزی ٹرک ہے تو یہ سٹکس مارکٹ سے ایزی لی اویلیبل ہے بہت سستی مل جاتی ہے اب آپ نے ایک نارمل سائز کا بال بنا لینا ہے اس کیمے کا اور آپ دیکھیں یہ کتنا ہارڈ ہے اس میں کچھ بھی پانی کچھ چیز بھی نہیں ہے مطلب ہم نے پرفیکٹ جو ریسپی ہے اس کو فالو کیا ہے اور دیکھئے گا اس کو آپ جتنا مرضی پتلا کر لیں جتنا مرضی اس کو آپ دبائیں اوپر نیچے کریں یہ ٹوٹے گا نہیں کا بھی بھی ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہم نے پرفیکٹ جو میتھر تھا اس کو فالو کیا ہے اگر آپ ان میں پیاز میں کمپرومائز کر لیں یا میٹ گلہ گلہ ہو یا آپ مطلب کوئی بھی چیز سکیپ کر دینا تو ایسی تھکنس نہیں آئے گی یہ جو سٹرونگ ایک باڈی آپ کو نظر آرہی نا جیسی مرضی شیپ دے دیں یہ انگلیوں کا نشان اوپر بنانا جو آپ کا دل کرتا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ جو کہیں گے نا یہ آپ کی بات مانے گا جو شیپ دیں گے یہ اسی شیپ میں آجے گا یہ میں نے زردہ کرل اور جو ایٹ کیا ہوا پانی میں یہ اوپر لگا دیں گے خوبصورتی کے لیے کیونکہ خوبصورتی پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا یہ لیں جی اور میں آپ کو بتا دوں ان کچھوں میں سے ہی کباب کی خوشبو آ رہی ہے کچھوں میں سے نورمل ہی نہیں آتی تو وہ دو مسالے آپ نے بلکل نہیں پھولنے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے پین کے اندر آپ نے ڈالنا ہے گھی اس کو آپ کوئلوں پر بھی کر سکتے ہیں کوئلوں پر یہ بہت اچھے سے ہو جائے گا پک جائے گا تو گھی آپ یوز کریں گھی میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آنچ زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہے تو یہ بیفی چکن نہیں ہے تو ہم نے اس کو زیادہ دیر پکانا ہے کم آنچ کے اوپر زیادہ آنچ کے اوپر بکائیں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو وہ غلطی آپ نے نہیں کرنے تقریباً دو سے ڈھائی منٹ ایک سائیڈ لے گی یہ دیکھیں آپ ما شایلہ کتنا خوبصورت کلر آیا دیکھیں آپ گولڈن گولڈن کلر ہے یہ بلیکش یا ڈارک براؤن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے سائیڈے چینج کرتے رہنا ہے تقریباً دو سے ڈھائی منٹ بعد اور جس سائیڈ پہ آپ اس کو گھومائیں گے گھومیں گے یہ ٹوٹیں گے نہیں یہ خراب نہیں ہوں گے یہ پھٹیں گے نہیں آپ نے بس نورمل آنچ کے اوپر بابلز آپ کو بتا رہے ہوں گے تو وہ نکال لیے میں نے اب دوسرے بھی ہم اس طرح رکھ لیں گے اور نکال لیں گے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اتارنا کیسے اوپر سے تھوڑا سا پریس کرنا پھر پیچھے سے پکڑ کے پورے ہاتھ کی گھرپ سے نکال لینا تو فائنل لوگ کی طرف دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی قریب سے لک یہ کتنا لچک دار ہے دیکھیں اس میں کتنی لچک ہے ماشاءاللہ سے یہ ٹوٹے گا نہیں دیکھیں کتنی لچک ہے اور میں اب آپ کو توڑ کے یہ آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اور قریب سے اس کی ایک لک دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ اندر تک پکا ہویا اور یہ کتنا سوفٹ ہے تو دیکھیں جی اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھا ہے تو جنات چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا آج آپ نے بلکل نہیں بھولنا اجازن ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ محبت ہوتا ہے